بلیٹن کا خاص کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور بورٹ کے سپیشل آڈٹ کا فیصلہ پنجاب حکومت نے بورٹ کے سپیشل آڈٹ کی منظوری دے دی ہے میک مائے ہائے ایڈوکیشن پنجاب نے سپیشل آڈٹ کی درخواست کی تھی لاہور بورٹ کے گزشتہ تین مالی برسوں کا سپیشل آڈٹ کیا جائے گا ذرائع کے مطابق بورٹ کے مالی معاملات سمیت انتہانات کے حوالے سے آڈٹ کیا جائے گا سپیشل آڈٹ ریپورٹ ایوان وزیرالہ پنجاب کو پیش کی جائے گی علی رامے سے مزید افصالہ جانتے ہیں اینجی علی رامے جب بلکل وزیرالہ پنجاب نے بقاعدہ اس کی منظوری دیا ہے کہ لاہور بورٹ کا سپیشل آڈٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے کیونکہ محکمہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب نے بقاعدہ ایوان وزیرالہ سے یہ درخواست کی تھی اور ذراعی نے بتایا کہ گزرشتہ تین سالوں کے دوران جو فینانشل ایئر گزرے ہیں ان کا یہ آڈٹ ہوگا اور لاہور بورٹ کا بقیادہ طور پر اس میں نام شامل ہے اور اس کے لیے سپیشل آڈٹ کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس میں آڈیٹر جانتے ہیں جو ہیں وہ لاہور بورٹ کا جو سپیشل آڈٹ ہے وہ کریں گا اور اس میں جو ان کے فینانشل میٹرز ہیں اس میں ٹرانسپرینسی کو دیکھا جائے گا کہ آیا جو فنڈ ان کی طرف سے استعمال کیا گیا جو فیس وصول کی جاتی رہی ہے تو اس میں فنڈ کی یوٹلائزیشن اور فنڈ کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوا اس کے اوپر ایک ٹرانسپرینسی ریپورٹ اس کا آڈٹ جو ہے وہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی جو دیگر معاملات ہیں ان پر بھی ان کا سپیشل آڈٹ جو ہے وہ اس پر لازمی ہوگا تو ایکسٹرنل اور ایٹرنل آڈٹ دونوں کو دیکھ کر مدی نظر رکھتے ہوئی یہ ریپورٹ ایوان وزیرا پنجاک کو سمیٹ کی جائے گی جی علی رامے بہت شکریہ آپ کا دوستے جانے بلسکو کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ وزارت پاورڈیویشن کی ہدایت پر افسران و ملازمین کا ریکارڈ طلب کیا گیا کانٹریکٹ پر تائنات ملازمین کو پالیسی کے مطابق مستقل کیا جائے گا گزشتہ سال نومبر تک پالیسی پر پورا اترنے والوں سے کوائف طلب کر لیا گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد سپرا سے جی شاہد سپرا بتائیے گا جی بلکل لاہور الیکٹری سپلائی کمپنی میں کانٹریکٹ پر برتی ہونے والے افسران اور ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وزارت پاورڈیویین کی جانب سے ایک مراصلہ لسکو سمیٹ دیگر ڈسٹریبیشن کمپنیز کو بھیجوائے گیا ہے جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ افسران اور ملازمین جو کہ پالیسی پر پورا اترتے ہیں تو ان کے کوائف اور ریکارڈ طلب کیا جائے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دستہ سال ماہ نومبر میں یعنی کہ نومبر دوہزار اکیس تک جو پالیسی پر پورے اترنے والے افسران اور ملازمین ہیں ان کے کوائف کی تکمیل کو جلد جلد مکمل کیا جائے تاکہ جو کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ہیں ان کو مستقل کیا جائے ذرانی یہ بتا ہے کہ آئے سے ایک سال قبل پالیسی کے مطابق جب ان افسران اور ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت وزارت پاورڈیوین کی جانب سے اقامات دیئے گیا کہ کسی بھی آفیسر یا ملازم کو مستقل نہیں کیا جائے گا لیکن اب ایک سال کے بعد وزارت پاورڈیوین نے ایک بار پھر جو کانٹریکٹ پر کام کرنے والے افسران اور ملازمین ہیں ان کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں جو کوائف مانگے گئے ہیں عوضہ مانگا گیا ہے اس وقت جہاں پہ تقرر رہی ہے وہ مانگی گئی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ مانگی گئی ہے کہ غدستہ دور میں جو آفیسر اور ملازمین مستقل ہوئے تھے تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت نہیں ہو سکے تھے تو ان سے اس بات کی وجہات بھی دریافت کی گئی ہیں کہ ماضی میں جب آفیسر اور ملازمین کو مستقل کیا گیا تو وہ کیوں نہیں ہو سکے تھے اس پر مبنی تمام کوائف مانگے گئے ہیں اور لیسکو نے تمام جو جنرل مینجز ہیں چیف انجینئرز ہیں اور شو باجات کے ہیڈز ہیں ان کو تمام مراسلے جو ہیں وہ بجوا دیئے ہیں ٹھیک ہے شاہی سپرا بہت شکریہ آپ کا آگے بھڑتے ہوئے آپ کو بتائیں الڈی اے کا شکایات پر ہٹایا گیا آفصر تغریس سفارش پر واپس الڈی اے سیاسی شکایات پر کیے گئے فیصلے پر آٹھ دن بھی قائم نہیں رہ سکا دورین اب وہ ساتھ موجود ہیں ان سے سوالی سے تفصیلہ جانے گے دورین اب بتائیے گا کہ الڈی اے شو بائی ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ میرٹ کے بجائے سفارش پر چل رہا ہے بلکل اس جو کیس کے سامنے آیا ہے جس میں کچھ دن پہلے ٹیون بائیس تاریخ کو یہ فیصلہ کیا گیا کچھ چیف انجینئرز رسنے والے افراد کی شکایت پر جوہر ٹاؤن کا منطق ہے حماد علی کو ہٹا دیا گیا تھا اور پولی طور پر تبدیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے لیکن یہ فیصلے پر آٹھ دن بھی قائم دار رہ سکے اور پھر ایک تقریب سوارش ہے جس میں واپت مذبور کیا ایل ڈی او کاب کو کہ وہ حماد علی کو واپت لگائے اب جوہر ٹاؤن ایک پر کشش شیریہ ہے ٹاؤن سینی کے حوالے سے جہاں میں بڑا سکوپ بھی سمجھا جاتا ہے اس کی حوالے سے بقاعدہ چیف ساؤن پلینر ایک دمی کا کردار ادا کر رہے ہیں نہ کوئی ان کا اختیار ہے نہ کوئی ان کی رٹھ ہے اور جوہر سپارش کرتا ہے اور جہاں پہ جس طرح کی سپارش کی جاتی ہے اس کو مان لیا جاتا ہے جس کا یہ جو کیس ہے وہ سامنے حماد علی کا جو کیس ہے وہ اس کی ایک خبوب ہوتی مثال ہے چیف دورے نیا بہت شکریہ آپ کا خبر شامل کریں کہ پنجاب پلس میں بڑے پیمانے پر ترکیا سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر رنگ کے عہدے پر ترقی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے 327 سے زائد سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی مزید تفصیلہ جانتے ہیں علی ساہی سے جی علی ساہی بتائیے گا جی بلکل آئی جی پنجاب کے حکم پر ایڈشنلی اسٹیڈلشمنٹ کی زیرے تدارت آج پرموشن کمیٹی کے اجلاس کا اختتام ہو گیا ہے اس میں تین دوز تک یہ کمیٹی کا اجلاس جاری رہا ہے جس میں آرسو سے زائد سب انسپیکٹر کے نام زیرے گاہ رہے کوائیت مکمل ہونے پر رکایت بہتر ہونے پر 327 سے زائد سب انسپیکٹر کو گریڈ سولہ میں انسپیکٹر کے رنگ پر ترقی جاتی گئی ہے چار سو سیٹیں خالی تھی متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے جنہوں میں مزید ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس بلائے جائے گا تاکہ سیٹیں فل کی جا سکیں اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی اور ایس پی بہنگ پر خالی جو سیٹیں ہیں ان کے لیے بھی جل ترقیاتی کمیٹی کے اجلاس بلائے جائیں گے پچھلے چھے ماہ سے یہ سلسلہ رکا ہوا تھا اب ایڈیشنل آئی جی اسٹیبشمنٹ کے زیرے صدارت یہ دوبارہ ترقیاتی عمل جو ہے وہ رمہ دمہ ہو گیا ہے چھیک ہے علی ساہی بہت شکری آپ کا چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی زیرے صدارت لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہائی کورٹ رما تحت عدالتوں کے انتظامی امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں اجلاس میں ہائی کورٹ کے سینئر ترین جسٹس ملک شہنزاد احمد خان نے شرکت کی جسٹس علی باکر نجفید جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس عابد عزیز شیخ نے شرکت کی جبکہ جسٹس شجاعت علی خان کے رخصت پر ہونے کے باعث جسٹس چودری مسود جہانگیر اجلاس میں شامل ہوئے گورنر پنجاب علیگو رحمان سے عراقین سینٹ قومی اور صبای اسمبلی نے ملاقات کی ارکان پارلیمنٹ نے علاقائی مسائل سے آگاہ کیا گورنر پنجاب سے سینٹر مولانا عبدالغفور حیدری چودری جعفر اقبال گجر احمد چودری اشرف سابق وزیر تعلیم رانا مشہہود نے ملاقات کی احمد خان رانا محمد عرشت مولانا الیاس منظور چینیوٹی ایم پی علی حیدر گلانی میاں مرغوب احمد رابیہ فاروقی موجود تھے فیدہ حسین شاہ وٹو رانا شوئے بدریس مہر اشتیاک احمد حاجز الفکار علی اور میاں محمد تارک بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے گورنر پنجاب نے کہا انتشار کے سیاست کرنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا حکومت نے مشکل حالات کے باوجود بہترین اقدامات کر کے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا ادھر سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال سے سیاسی سماجی شخصیات کی ملاقاتیں پنجاب حکومت کے فلاہی منصوب ہے اور سیاسی صورتحال پر گفتگ ہوئی سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال سے ایوان وزیر اعلیٰ میں سیاسی سماجی شخصیات نے ملاقاتیں کی اس موقع پر میاں اسلام اقبال نے کہا پی ڈی ایم اٹھارویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتی صوبوں کے ترقیاتی فنڈز رو کر اٹھارویں ترمیم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے وفاق میں بیٹھے غیر جمہوری حکمران پنجاب حکومت کو افسران نہیں دے رہے اسیمیلوں کی تحلیل کے حوالے سے مشاورت جاری ہے عوام عمران خان کا ساتھ دے گی سپین کے سفیر کا الہمراہ ہال کا دورہ الہمراہ انتظامیہ نے معزز سفیر کا استقبال کیا سپین کے سفیر انتونیوڈ ڈیو ری پیٹل دو روزہ دورے پر لاہور پہنچے ہیں انہوں نے الہمراہ ہال کا بھی دورہ کیا سپین کے لاہور میں تائنات کونسٹر جنرل جلال صلیب ہی ان کے حمرات ہے تحریک انصاف کے رہنما چودری وسیم قادر کی باغبان پورا میں کارکنان سے میٹنگ لونگ مارچ میں راولپنڈی جانے والے کارکنان کا شکریہ ادا کیا تحریک انصاف کے رہنما چودری وسیم قادر نے میٹنگ میں کہا کہ چوئے میں تحریک انصاف فیران خان کا لونگ مارچ کامیاب رہا شمالی لاہور سے کارکنان کی بڑی تعداد نے لونگ مارچ میں شرکت کی تحریک انصاف کو لاہور میں مزید مضبوط کر رہے ہیں عوام کا فیصلہ اب تحریک انصاف ہی ہوگا اس موقع پر عمر شہزاد ملک صدیق اکبر غلا مصطفی خان زیم رسا کازمی راشد علی ندیم خان حافظ شان جاوید بٹ نے شرکت کی جبکہ بابا ریوان عبدالحادی رانہ اجاز مہر نوید عثمان علی علی خان جاوید بٹ ایاز میں رات سمیت دیگر موجود تھے دوسرے جانب شہر کی مختلف مارکٹوں کے صدور کی لاہور چیمبر کے سابق سینئر نائب صدر کاشیف یونس مہر کی قیادت میں لاہور چیمبر آمد ہوئی تاجے برادری نے نو منتخب بارڈی کو مبارک بات دی مارکٹوں کے مسائل کے حل کے لیے لاحے عمل تیار کیا گیا وفت میں صدر لوہا مارکٹ بادامی باگ شیخ حیدر صدر خیبر بلاگ آزم کلاث مارکٹ ارفان سونی چیئرمن شو مارکٹ ایجاز خان جرنل سیکرٹری مسلمنڈی فیصل برد شامل تھے تاجی رہنما اختر خان نیازی جرنل سیکرٹری لوہا مارکٹ ارفان مغل تاجی رہنما حافظ سجاد بھی موجود تھے تاجوں کے وفت نے صدر لاہور چیمبر کاشیف انور سینئر نائب صدر زفر محمود چودری سے ملاقات کی اور منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر کاروباری طبقے کے مسائل پر گفتگو کی گئی جبکہ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا صدر لوہا مارکٹ شیخ حیدر کا کہنا تھا شہر کی تمام مارکٹوں کے مسائل کے حل کے لیے لاہور چیمبر اپنا قلیدی کردار ادا کرے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کے طلوع طالبات نے پجات سیف سیٹیز اتھاریٹی کا مطالعہ آتی دولہ کیا ڈائریکٹر پابلک ریلیشنز تو سیف سبیخ گوندر نے وفت کو ادار کی کارکردگی بارے بریفنگ دی گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کے وفت میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سٹیڈیز کے چوبیس طلبہ شامل تھے ڈائریکٹر پابلک ریلیشنز توسیف سبیخ گوندر کا کہنا تھا انٹیگریٹیڈ پندرہ سسٹم کی بدولت پولیس ریسپونس ٹائم میں نمائیہ بہتری آئی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی سے عالمی سطح پر پاکستان کا ایمیج بہتر ہوا انٹیلیجن ٹرافک منیجمنٹ سسٹم کی بدولت جان لیوہ حادثات میں تین تالیس فیصد کمی آئی سیف سیٹی پوجیکٹس کا دائرہ کار دیگر شہروں تک پھیلائی جا رہا ہے وفت کے شکرہ شرکہ کا کہنا تھا سیف سیٹیز ٹیم کی پیشاورانہ قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے یوم اقبال رحمت اللہ علیہ کی مناسبت سے گورنمنٹ فاطمہ جناح کالے چونہ منڈی میں تقریب اقبال سوسائٹی شعبہ اردو نے تقریب کے احتمال کیا تقریب میں اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی دار پر ڈال کے پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا کہ زمانہ خراب ہے ڈائریکٹر کالجز شہزاد منور اور ناظم اقبال ایک آدمی پاکستان لاہور ڈائریکٹر بصیرہ امبرین بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے مہمانان خصوصی نے طالبات کی جانب سے رکھے گئے فنپارے بھی دیکھے وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو آپ نے جو قائدین ہوتے ہیں جو آپ کے آئیڈیلز ہوتے ہیں ان کو ساتھ دیتی ہیں بچوں نے بہت اچھے سکریوٹس پیش کیے اقبال اقلام اقبال پڑھا اس کے علاوہ جو ہم نے یوم اقبال کی جو مختلف کتابیں ہیں اس کی بھی وہ نمائش ہے اور اس کے علاوہ بچوں نے بہت اچھے فنپارے بنائے ہیں یوم اقبال کی مناسبت سے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فنپارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے تھے یہ بتایا کہ آپ لوگ ایک ازاد قوم بن سکتے ہیں ایک ازاد قوم کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے شائری کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اجاگر کیا اقبال ہمارے قومی شائری تقریب میں اقبال کی شائری کے اکس ٹیبلوز اور پرفارمسز کا مظاہرہ بھی کیا گیا پرنسپل کالیج سمینہ یاسمین بھٹی وائس پرنسپل سمابہ بابری صدر شعبہ اردو ڈاکٹر نسیم بانو ہیڈ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ربینہ شاہین بھی تقریب میں موجود رہی رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سوت موجزہ اے فن کی ہے خونے جگر سے نمود تقریب کا مقصد نسل نو کو فکر اقبال اور ان کی درس خودی سے اگاہی دینا تھا شرکہ نے ایمٹ کے انعقاد کو سرہا کیمبرمنٹ سلمان علوی کے ساتھ ہسنین اولک سٹی فارٹی ٹو انسٹیٹوٹ فور آرٹ انڈ کلچر نے سیمینار گلوکار جواد احمد نے دورہ کیا اور طلبہ طالبات کو لیکچر دیا جواد احمد نے سیمینار میں اپنے گانوں سے سما باندیا اس محفل سے متعلق تفصیلات جانیں گے اپنے نمائدہ مائدہ وحید سے جی مائدہ انسٹیٹوٹ فور آرٹ انڈ کلچر میں میں اس ٹائم موجود ہو اور جن سے بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی بھی تاروف کے محتاج نہیں ہے سیر اس انسٹیٹوٹ نے آپ کو جو ہے سارٹ میں اتنا واملی ویلکم کیا ہے کیسا لگ رہا ہے جب انہوں نے سکرین پہ آپ کے کچھ میمریز شیئر کی اور کیا کہنا چاہیں گے اس انسٹیٹوٹ کے پر مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک تو انہوں نے مجھے بھلایا ہے مجھے انہوں نے عزت دیا ہے یہاں پہ اور ساتھ انہوں نے میرے جو پرانے گانے چلائے ہیں تو یہ ٹوٹ می بیکٹو دوز ڈیز میں میں اس پروڈیوسنگ داد میوزک تو مجھے ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں نا آپ ٹریول بیک کرتے ہیں تو بہت اچھا لگا تو انہوں نے بہت اچھی ہے یہ آرٹ اور کلچر کی بات کرتی ہے پاکستان کے اندر سب سے عدد ضروری چیز اس پر یہ ہے یہاں پہ کلچرل ایولوشن کی ضرورت ہے میں نے سپیچ میں بھی کہا میں پھر اس کو دھراتا ہوں آپ کی کیمبرے میں کہ جب تک اس ملک کے اندر انسانیت کے اوپر اور منطق اور عقل کے اوپر اقلیت کے اوپر اور پھر اس کے بعد وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سائنس اور ٹکنالوجی اس کے اوپر پروگریس سٹارٹ نہیں ہوگی تو یہ ملک ترکی آفتہ ملک نہیں بن سکتا بالکل جس طرح یہاں پہ ایونٹ کا اناکات کیا یہاں پہ ہم سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ انفرمیشن بھی ملتی ہے اور ان کا بھی جذبہ آپ نے دیکھتا ہے کہ کتنے جوش اور جذبہ ابھی بھی ان میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے مائدہ بہت بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے فیلوک اتنا ہی دیکھتے رہیے سٹیٹی پورٹیو